بسم اللہ الرحمن الرحیم تجھے سوچنے کے لئے دماغ دیا تجھے سماتوں کے پردے دیئے آج شیروں کو تُو نچا لیتا ہے ہاتھیوں کو تُو بٹھا لیتا ہے اے انسان ذرا غور تو کر اس رب کا شکر کر کیوں بھول گیا اس رب کو جس نے تجھے پیدا کیا اگر تجھے پیدا ہی نہ کرتا تو تو کیا کرتا پھر پیدا کر کے چھوڑ دیتا تجھے اگلا تیرا تیری ذمہ داری اپنے ذمہ کرم پہ نہ لیتا تو بچا تجھے گرمی کی سختی سے کون بچاتا تجھے ٹھٹھر کی ہوئی سردی سے کون بچاتا ماں کے سینے میں تیرا پیاد نہ ڈالتا ممتا وہ ماں کے سینے میں نہ ڈالتا تجھے گندگی میں لپلے ہوئے کو کون اٹھا تھا لیکن اس نے پیاد ڈالا ماں کے سینے میں جس نے تجھے پہلے چوما اور پھر اس نے تجھے دویا اے انسان غور تو کر ما غرق برب کل کری اس رب کو بھول گیا ہے اللہ زی خالہ کا جس نے تجھے پیدا کیا ماں نے بیٹے کو پیدا نہیں کیا جنم دیا ہے لیکن اتنے احسان ہیں کہ ساری زندگی بھی انسان ماں باب کا حق نہیں ادا کر سکتا جس ماں نے جنم دیا ہے اس کے حق نہیں ادا ہو سکتے تو جس رب نے تخلیق کیا ہے اس کے حق کیسے ادا ہوئے اس لیے کہ انسان غور تو کر اس نے تجھے پیدا کیا تو بھول گیا اس رب کو اپنے ماضی کو دیکھ کہ کہاں سے کہاں پہنچا تیری زبان میں تیرے موں میں زبان کا لو تھڑا تھا بولنے کا سلیکہ نہیں تھا کس نے اس کو لفظوں کی حرمت سے آشنا کیا تیرے کانوں میں پردے تھے لیکن سمجھنے کا طریقہ نہیں تھا لیکن کس نے تیری سماعاتوں کو شعور بخشا کس نے تجھے چلنا سکھایا کس نے تجھے بولنا سکھایا کس نے تیری چھاکی میں زور رکھا آج تو کڑی الجوان ہے آج دولت کے امبار تیرے پاس ہیں آج تو چودری ہے آج تو خان صاحب ہے آج تو بہت بڑا عالم ہے آج تو مفتی ہے آج تو پیر ہے آج تو منسٹر ہے آج تو نازم ہے آج دنیا تیری باج گزار ہے آج تیرے دماغ میں وہ قوتیں رکھ دی گئی کہ دنیا کو تو انگلیوں پر نچا رہا ہے ذرا پلٹ کے دیکھنا پیچھے ذرا پیچھے لوٹ کے تو دیکھ تو تو چار پائی کے سہارے بھی چلنا نہیں جانتا تھا پھر تجھے چار پائی سے چلنا سکھایا پھر تُو نے چلنا اور چلتا تھا دو قدم تو گر پڑتا تھا ذرا ماضی کی طرف پلٹ کے دیکھ اور تُو بھول گیا رب کو جس نے تجھے اتنا کچھ دیا چل ماضی کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھنا مستقبل کی طرف ہی جھانکے دیکھ لیں ایک وقت پھر دوبارہ تیری اوپر ایسا آئے گا پھر تیری بولتی بند ہو جائے گی پھر تیری چلنا بند ہو جائے گا چار پائی سے لگ گیا مورے میں تکلیف ہو گئی تُو فالی زدہ ہو گیا سارے گھر والے چار دن تو بڑی خدمت میں لگے رہے لیکن انہیں اپنے کام بھی تو کرنے تھے پھر آہستہ آہستہ تجھے اگنور کرنا شروع کر دیا تُو بھی اس بات کو سمجھنے لگا پھر وہ وقت بھی آیا کہ تیری چار پائی کو اندر سے اٹھا کے برامدے میں رکھ دیا کہ بابا کھانستا ہے بچے جس طرف ہوتے ہیں جلاسیم پھیلتے ہیں اب نوکر تجھے روٹی دینے لگا شام کو بیٹا آتا ہے دو لمحے کھڑا ہوتا ہے پھر اپنے بیڈ روم میں چلا جاتا ہے تو اس کی سرک پہ ترستا رہتا ہے آج تیری زندگی اجیرن بن گئی پھر تیرے اوپر ایسے حملے بیماریوں کے ہوئے ایسی تکلیفیں ہوئیں مولو براز بھی اوپر لوگ ناک پہ کپڑا رکھ کے تجھے اٹھاتے ہیں اس وقت تو اپنی زندگی سے تنگ آ گیا تو کہتا ہے ڈاکٹر کو لگا زہر کا ٹھیکہ مجھے موت آ جائے بتا ہم تجھے موت بھی نہ دیتے تو کیا کرتا ہے ہم نے تجھے زندگی دی تھی یہ ہمارا احسان اور اب تمہیں موت اگر دیں گے تو یہ بھی ہمارا احسان اگر تُو ترپتا تھا تیری زندگی جو ہے وہ اجیرن بن چکی تھی سارے تجھ سے تنگ آ گئے تھے تیرے بیٹے بھی کہتے دعا کرو اللہ بابے کو پردہ دے دے سارے تجھے پردہ مانگ رہے تھے اب بتا کہ ہم تجھے پردہ بھی نہ دیتے تو کیا کرتا سُمَّا أَمَاتَهُ فَأَكْبَارَهُ شکر کر ہم نے تجھے موت عطا کرتے فَأَكْبَارَهُ اور پھر اس کے بعد تجھے قبر دی کتہ بھی تو مرا تھا گسیڑ کے روڑی پہ ڈال دیا بکری بھی تو مری تھی گسیڑ کے روڑی پہ ڈال دیا تجھے بھی روڑی پہ ڈال دیا جاتا تو کیا تھا لیکن کہا نا نا یہ میرا شاکار ہے پہلے سے غسل دو بیری کے پتے بھی ڈال لینا صفائی خوب ہو جائے اس کو چٹے لباس کا کفن دو اس کے سند سند پہ خوشبو ملو اس کو سلگاؤ خوشبو ایسا لگاؤ اس کو اس کو خوبصورت چارپائی پہ ڈالو اس کے آزائیں سجدہ پہ مشک ملو اور اس کی جو ہے وہ چارپائی کے دائیں بائیں پھول رکھو اور اب سارا زمانہ تیرا مو دیکھنے آ رہا ہے ذرا سوچ تیرا مو دیکھانے کے قابل ہے اور پھر کہا اب اس کو اٹھاؤ قبرستان میں لے چلو زمانہ آ گیا تو آج بلہ بنا ہوا ہے اور زمانہ تیری برات بنی ہوئی اور کہا کہ ایک آدمی نہ اٹھائیں اس کا پروٹوکول ہے اس کو چار آدمی اٹھائیں کندہ بھی بدلتے رہیں رہا زیادہ تیز بھی نہ چلنا میرے شاکار کو کہیں جھٹکا نہ لگے اور پھر تیرا پروٹوکول امام کعبہ بھی ہو تو وہ پیچھے ہے تیری لاش آگے تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہم نے تیرے ساتھ کیا صلوق کیا یا ایوال انسان ماغر رکع بے رب بے کل کری ہم نے کہا اس کے لئے چھوٹا سا گھر بنا دو اور اس کے اندر پردے میں اس کو رکھ کے اوپر سے مٹی ڈال دو اوپر پھول ڈال لو اور پھر اتنی دیر تک کھڑے رہو جتنی دیر تک اونٹ کو زبا کرتے ہیں اس کی کھالو دیڑتے ہیں اس کا گوشت بناتے ہیں پھر اس کو تقسیم کرتے ہیں اور پھر آؤ تو دعائیں شروع کر دو کبھی کل کی محفل سے جا دو کبھی دسویں کی کبھی چہلم کی اے انسان تیرے ساتھ جو کچھ ہوا لوگوں کے نظروں کے سامنے تجھے رسوات نہیں کیا میں نے یا ایوال انسان ماغر رکع بے رب بے کل کریم جدہ پیچھے پلٹ کے دیکھ لے نہیں تو آگے جھان کے دیکھ لے تجھے کبھی تو شرم آئے گی تو کہاں بھٹ گیا کہاں بھے گیا آجا اس قریم رب کی طرف جو ستر ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے آنا تو تو نے ہے آج نہیں تو کل آئے گا تو کل جو پھر کفر میں مو چھپا چھپا کے آتا پھرے گا آج کھلے مو ہی آجا آج میری رحمت تیرا بھڑھ بھڑھ کے استقبال کر رہی